یہ جو ایک معاملہ ہے رنگ روڈ کا اس کی ابتدا دو ہزار سترہ میں ہوئی یہ پروجیکٹ تو کچھ تیر پہلے کنسیو ہوا تھا لیکن اس کی دو ہزار سترہ میں یہ منصوبہ بنایا گیا اور یہ منصوبہ بڑا اچھا منصوبہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ راول پنڈی کے ارد گرد ایک سڑک بنائی جائے تاکہ جو ہیوی ٹریفک آتی ہے اس کو راول پنڈی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے بلکہ وہ ایک بائی پاس لے کر پنڈی کے شہر سے باہر چلی جائے اور پنڈی جو رواد کی طرف سے آتی ہے یا موٹر وے کی طرف سے آتی ہے جنہوں نے موٹر وے پہ جانا ہے آگے پشاور جانا ہے یا باقی جگہوں پہ جانا ہے ان کو بھی اندر سے جو ہے وہ نہ گزرنا پڑے دو ہزار اٹھارہ میں یہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی جو پرپوزل ہے وہ اللہ ہوئی ابتدائی پرپوزل جو ہے وہ اللہ ہوئی دو ہزار سترہ میں یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا دو ہزار اٹھارہ میں اس کی جو ابتدائی الائنمنٹ ہے وہ اپروو ہوئی اس کے بعد دو ہزار انیس میں ہوا یہ کہ یہ سکیم شروع کیسے ہوا یہ سکیم اس کی ابتدائی یوں ہی معاملے کی کہ وزیراعظم صاحب کو ایک انونیمس میسیج آیا جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ میں انجینئر ہوں راولپنڈی میں کسی پروجیکٹ میں اسی پروجیکٹ میں وہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے وزیراعظم صاحب کو یہ لکھا کہ اس پروجیکٹ کی جو الائنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے اور خصوصاً اس میں جو سنگجانی کا پوائنٹ ہے وہاں پر جو الائنمنٹ ہے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے کہ پیچھے سے تو گاڑیاں ایک سو بیس کلومیٹر پہ آئیں گی لیکن اس کو یہاں سے تنگ کر دیا گیا ہے کہ یہ نوے کلومیٹر کے اوپر رہ جائے اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ انجینئرنگ بلنڈر ہوگا کیونکہ اس سے ایکسیڈنٹ بہت بڑھ جائیں گے اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ اگر پیچھے سے سڑک چوڑی ہے اور آگے جا کے باریک ہو جائے گی تو اس سے لاہور میں کئی جگہوں پہ یہ جو ہمارے بنے انڈر پاسس وہاں پہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں اس میں وزیازم صاحب نے اس کے اوپر ایک ابتدائی تحقیقات کا کہا اور یہ پوچھا کہ کیا اس کی الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے تو اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ نہیں جی کوئی الائنمنٹ تبدیل نہیں کی گئی وزیازم صاحب نے اس کے اوپر ایک انڈرپینڈنٹ تحقیقات کا فیصلہ کیا اور جو ابتدائی فیکٹ شیٹ آئی اس میں باتا چلا کہ نہ صرف یہ کہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے بلکہ انتیس کلومیٹر اس کو بڑھا دیا گیا ہے اٹک کی طرف اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ہاؤزنگ سوسائٹیز وہاں پہ بنی ہیں ان کو اس لوپ میں شامل کیا جائے اس کے نتیجے میں یہ شاید میں خاکان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور باقی کچھ لوگوں کی جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جن کو خود تو ماشاءاللہ کبھی تفیق ہی نہیں ہوئی کہ اپنے دور کے کسی سکینڈل کے اوپر تحقیقات ہی کرا لے تھے وہ تنقید کر رہے تھے کہ عربوں روپیہ کھایا گیا کیونکہ انہوں نے وہ ریپورٹ بھی پڑھنے کی ذہمت نہیں کی اگر وہ ریپورٹ پڑھ لیتے تو ان کو پتا ہوتا ہے عربوں روپیہ کھایا نہیں گیا عربوں روپیہ کھانے سے بچایا گیا اس سکینڈل کے نتیجے میں یہ سکینڈل یہ نہیں ہے کہ عربوں روپیہ کھا لیا گیا یہ سکینڈل یہ ہے کہ عربوں روپیہ کھانے سے بچا لیا گیا کیونکہ 29 کلومیٹر کا جو لوپ جس کے ذریعے یہ راولپنڈی رنگ روڈ تھی اس کو اٹک رنگ روڈ بنا دیا گیا اس کے ذریعے ایک پوری جو نیا لوپ ایڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں 23 بلین روپیز کے قریب نئی لینڈ ایکوزیشن کی جانی تھی جس میں اٹک کی جو بہت بڑی زمین ہے اس کو بھی شامل کیا جانا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک سرکاری خزانے کو تو نقصان یہ ابھی جو 2.3 بلین ایکوزیشن میں دیا گیا ہے لیکن وہ اس لئے نقصان نہیں ہوگا کہ وہ تو واپس ہو جائے گا اس لئے اس میں کسی کو یہ میں یہ کہوں گا پی بیس پارٹی اور پی ایم ایل این کو جن کا تو خیر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کرپشن وغیرہ لیکن اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ریپورٹ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پوائنٹس پتا ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ معاملہ ہے کیا اس کے اوپر جو ابتدائی ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی اس الائنمنٹ کا مقصد کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا اور اس الائنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ 29 کلومیٹر نئی سڑک اس میں ایڈ کر دی جائے تاکہ بعض جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کو برہراست فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے اب اس میں نہ تو ظلفی بخاری صاحب کا اس ریپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ پاکستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ جب تک حکومت کے وزیر مشہیر شامل ہونا ہوں تو اس کیم کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے اوپر وزراء کے نام لیے گئے ظلفی بخاری ایک اوورسیز پاکستانی ہے اور ان کے ننہال کی زمین ان کے ننہال گاؤں کا جو زمین ہے اور جو تکیر شاہ صاحب ہیں وہ ان کی زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے لیکن ظلفی بخاری کا اس معاملے سے اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا جو تکیر شاہ صاحب کی فیملی ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے ان کی آپس میں کوئی جو ہے اس طرح کی کلوزنس نہیں ہے کہ جس میں وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسا کام کرتے لیکن اس کے باوجود یہ بھی صرف پی ٹی آئی میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا جس طرح سے اس سے پہلے ڈاکٹر بابا روان نے ریزائن کیا اس سے پہلے علیم خان نے ریزائن کیا اس سے پہلے سطرین صاحب نے ریزائن کیا کہ میں یہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ہیں میرا وہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظلفی بخاری صاحب نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا اور انہوں نے خود کو اس سے علیدہ کیا غلام صرف اور خان صاحب کا جہاں تک بات ہے انہوں نے پوری طرح وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اس ساری جگہ کے اوپر میری اب ایک انچ بھی زمین بتا دیں اور میں اس کا جمع دار ہوں گا لہٰذا یہ تیشدہ بات ہے کہ اس میں ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں وہ بڑی واضح ہیں اس میں پہلی بات کسی کو پیسہ کھانے سے بچایا گیا ہے یہ سکینڈل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اربوں روپے حکومت کے ڈوب گئے ہیں یہ سکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپے حکومت کے بچا لیے گئے ہیں جو وزرعظم صاحب کو شکایت ملی اس کے اوپر کاروائی ہوئی اور اس طرح سے ایک بڑا سکیم ہونے سے بچ گیا نمبر دو جو ہمارے کوئی مشہیر یا وزیر اس میں شامل نہیں ہیں ابتدائی تحقیقات میں کسی قسم کا ان کا جو نام ہے وہ نہیں آتا ذلفی بخاری صاحب نے جو ریزائن کیا ہے وہ ایز ای مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے اور انشاءاللہ وہ اس میں جو ہے وہ سرخروح ہوں گے اور مجھے یقین ہے جہاں میں ان کو جتنا میں ان کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں وہ جس قسم کے آدمی ہیں وہ بلکل اس معاملے میں ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ آئے گا نہیں تیسری بات یہ ہے کہ جو متعلقہ افسران ہے اصل بات یہ ہے کہ جب وزیراعظم نے ایک ذمہ داری سے پوچھا کہ آپ نے الائنمنٹ چینج کی ہے یا ان کو جو رپورٹ دی گئی اس میں پوچھا گیا تو انہوں نے تو صاف کہہ ہی دیا کہ کوئی الائنمنٹ چینج نہیں کی گئی اور اسی سے پھر آگے جو معاملات ہیں وہ چلے اور وہ سامنے آگیا بہرحال اس کے اوپر انٹی کرپشن کو اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اب اس کی مکمل تحقیقات جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن کے رپورٹ لے ڈاؤن کی جا رہی ہے جو دوزار انیس بیس کی پالیمان کے اندر الیکشن کمیشن میں ہمارا جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اصلاحات ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور ای وی ایم مشینز کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں اس کے لئے آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے اس ہفتے سپیکر صاحب اور ہماری جو پالیمنٹری فیز منسٹری ہے وہ ہمارے جو پالیمنٹری رپورٹرز ہیں ان کو اور جو پالیمانی لیڈرز ہیں ان کو دعوت دے گی کہ وہ ای وی ایم مشینز کا خود مشاہدہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ مشین جو ہے وہ کس طرح سے دھاندی روکنے میں محمد و معاون ثابت ہو گی دیکھیں جب پہلے الیکشن ہوئے دوہزار اٹھارہ میں تو جو اپوزیشن دی اس کا کہنا تھا الیکشن اس لئے ہم ہارے ہیں کہ آر ٹی ایس بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن اس لئے ہارے ہیں کہ بعض جگہوں پہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ پرچیاں لگا رہے تھے پھر انہوں نے کہا ہم اس لئے الیکشن ہارے ہیں کہ فارم فورٹی سکس اویلیبل نہیں تھے اب آ کر دو سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لئے ضرورت نہیں ہے الیکشن میں کہ یہ تو پری پول ریکنگ ہوتی ہے پول والے دن تو ریکنگ ہی نہیں ہوتی تو بہت بڑا ڈپارچر ہے اپوزیشن کا اپنے بیانیے سے اپنے ناریٹیو سے جو انہوں نے شروع میں لیا اس سے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آر ٹی ایس سسٹمز بیٹھے ہیں ہم نے کہا اچھا بتائیے کن حلکوں میں بیٹھے ہیں کوئی حلکیاں وہاں پہ رپورٹ نہیں کیا گیا پھر کہا گیا کہ نہیں وہاں پہ ہمیں فارم فورٹی فائی فورٹی سکس نہیں ملے ہم نے کہا اچھا بتائیے کون سے حلکوں میں فارم فورٹی سکس نہیں ملے ایک بھی فارم نہیں ملا پھر کہا کہ نہیں ایکچلی وہاں پہ کئی جگہوں پہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ مورے لگا رہے تھے اور ہمارے پاس ان کی ویڈیوز ہیں ہم نے کہا اچھا وہ ویڈیوز دے دیدے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن سے چیک کیا تو بچانا چلا کہ پنجاب میں تیرہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی ہوئی تھی اور اگر آپ مارجنز دیکھیں جو پی ٹی آئی کے لوگ جن سے الیکشن ہارے یعنی اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں وہ ہلکے جہاں پہ ہم پانچ ہزار ووٹوں سے کم الیکشن کے اوپر الیکشن ہارے پی ٹی آئی کے لوگ اگر ہم وہ ہلکے جیتے تو ہمیں کوالیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم اکیلی ووٹ جو ہے وہ بنا لیتے اور یہ سارے معاملات اس لیے ہوئے کہ ہمارے ہاں جو الیکشن کا نظام ہے وہ شفاف ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے ڈسکا میں کیا ہوا ابھی کراچی میں کیا ہوا پانچ بجے پولنگ ختم ہو جاتی ہے صبح سات سات بجے تک ریزلٹی نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر لے گئے ہیں وہ وہ بیلٹ باکس ادھر اٹھا کے لے گئے ہیں وہ ادھر لے گئے ہیں تو اب اس کو سلوشن کیا ہے سلوشن ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز لے کے آتے ہیں تاکہ اگلے بیس منٹ میں ادھر الیکشن ختم ہوگا اگلے بیس منٹ میں آپ کی ہلکے کا الیکشن ڈیکلیئر ہو جائے گا اگر آپ کے پاس اور سلوشن ہے آپ اس کو نہیں مانتے تو وہ آپ ہو لے کے آجائے ہمیں بتائیے کہ نہیں اس کو ہم نہیں مانتے سو اس وقت جو اپوزیشن کی جو ناریٹیو ہے یا بیانیا ہے سپیشلی الیکٹورل ریفارمز کی اوپر وہ بہت نا صرف غیر سنجیدہ ہے بلکہ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشنز پر یقین ہی نہیں رکھتے نون لیگ تو خیر زندگی میں کبھی شفاف الیکشنز میں برسر اقتدار نہیں آئی یہ وہ واحد پارٹی ہے جس کو انیس سو نوے میں سپریم کورٹ ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ انہوں نے منظم دھاندلی کی الیکشن میں الیکشن جیتنے کے لیے انیس سو اٹھاسی کا الیکشن بھی جس طرح سے اسلامی جمہوری انیس سو نوے کا الیکشن بھی جس طرح سے پی ایم ایل این نے لڑا پھر انیس سو ستانوے کا الیکشن جس طرح سے نواز شریف صاحب نے لڑا یہ سب کے سامنے ہے وہ قصے کہانیاں کھولنا جو ہیں وہ نہیں چاہتے اور اس لیے اس لیے یہ الیکٹورل ریفارمز پر یقین نہیں رکھتے کہ ان کو لگتا ہے کہ جب بھی شفاف الیکشن ہوں گے تو ہم الیکشن ہاریں گے لہذا یہ تو نہیں یقین رکھتے لیکن منڈے سے ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی بحث کا آغاز کرنا چاہتے اور جو جمعہ کا دن چونکہ اظہار یکجہتی فلسطین کا دن ہے اور جمعہ کو ہم نے پہلے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کل پارلیمان نے جس طرح سے فلسطین کے حق میں ریزولوشن کی وہ بھی ایک بڑا ایک زبردست بات تھی اور اسی جذبے کو کانٹینیو کرنا چاہیے اور جمعہ کو ہم اس کے اوپر ایک مکمل پورا پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گا لیکن سون بار سے ہم اپنی جو الیکٹورل ریفارمز کی جو معاملہ ہے اس کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں جو اسمبلی میں جو ہم ریپورٹ لے ڈان کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ای وی ایم مشینز کے اوپر جو ڈیٹیل گفتگو ڈاٹر بابر آوان صاحب نے جو ہے وہ بت کی کہ کس طرح سے آیا پھر اس کے ساتھ ہمارا جو معاملہ تھا کہ دوسرا جو اصل پرابلم ہے کہ نونڈگ اور پیپس پارٹی کو اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہی اوورسیج پاکستانی کو آپ ووٹ کی سہولت دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے ہم دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آج کے دن کی اگر آپ ریمیٹنسز اٹھا کے دیکھیں تو تمام جو پچھلے ریکارڈز ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں ریمیٹنسز کے آوورسیج پاکستانی ہماری معیشت کی بیک بون ہے اور ہم ہر وہ سہولت ان کو دینا چاہتے ہیں جس کا وہ حق رکھتے ہیں اور اسی لیے وزیراعظم صاحب نے اپنی جو ایمبیسز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کے رویے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے بہتر ہونے کی بڑی ضرورت ہے ہم ایک کانٹینیویس پروسس اختیار کر رہے ہیں آہ ایمبیسز کی جو پرسپشن ہے اس کو مونیٹر کرنے کے لیے اور جہاں پہ ایمبیسز کی بارے میں پاکستانیوں کا تاثر آفیسرز کے بارے میں درست نہیں ہوگا وہاں ڈیفنیٹلی ان کو جو ہے وہ کاروائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ وزیراعظم صاحب کی ایک بڑی آہ واضح لائن ہے کہ جو ہماری ڈیپلومیٹس ہیں ہمارے جو امبیسز ہیں ان کو اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے بھی بتاؤں کہ جو ہمارا ایک آرڈیننس الیکٹورل ریفارم سے متعلق ہے اوتھ لینے گا ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ بہت لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں کئی سالوں پھر وہ حلف نہیں لیتے عساق ڈار صاحب دوزار اٹھارہ سے سینٹ کے میں الیکٹ ہوئے ہیں لیکن اب تین سال گزرنے کے باب دیو وہ مفرور ہیں اور وہ آ کے حلف نہیں لے رہے اور پنجاب کی ایک سیٹ اس کی وجہ سے سینٹ میں کم ہے جو کہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی کی بات ہے اور اس لیے ہم یہ آرڈیننس لا رہے ہیں کہ اگر آپ چھے مہینے کے اندر حلف نہیں لیں گے آپ کی سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہوگی اور آخری موقع ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حلف لینا ہے کہ وہ حلف لے لیں پھر ہم سے گلانا کریے گا اس کے ساتھ جو اچھی خبریں ہیں دو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک تو پاکستان میں ہم کہتے تو ہیں کہ حالات بڑے خراب ہے لیکن اس وقت گزشتہ سال جو موبائل فونس سارفین کی تعداد ہے وہ ایک سو ستا سٹھ ملین تھی یعنی تقریباً سولہ کروڑ تھی جو تیس اپرل دوزار اکیس میں بڑھ کر اٹھارہ ایک سو چوراسی ملین تک یعنی اٹھارہ کروڑ تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اسی طریقے سے ہمارے ہاں براد بینڈ سارفین کی تعداد ستتر ملین سے بڑھ کر دس سو ملین پہ پہنچ گئی یعنی دس کروڑ تک پہنچ گئی ہے یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو ظاہر ہے ہمارا جو سائنس ٹیکنالوجی علم منطق یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنا بنیاد رکھنی ہے اور یہ موبائل فونز اور خصوصاً جو براد بینڈز کی میں جو اضافہ ہے یہ بہت ہی خوشکن ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آن لائن ایڈوکیشن ہے وہ اس میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے اور جو بچے ہیں وہ آپ آن لائن ایڈوکیشن کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ایگری کلچر ہے اس میں آپ آہ بہت ایک اچھی خبریں ہیں اس میں تقریباً گیارہ سو ارب روپیہ ہم نے دیکھا ہے کہ رورل اکانومی کے اندر گیا ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں نئی نوکریاں جو ہیں وہ ہماری رورل اکانومی میں پیدا ہوئی ہیں اور اسی طریقے سے جو زراد کے شعبے میں جو واضح بہتری دیکھنے میں نظر آئی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹریکٹروں کی جو فروخت ہے اس سال اس میں پچپن فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کسان کارڈز جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو نئی پروپوزل جو ایگری کلچر منسٹری